پاک دیسی ہیلتھ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک دیسی ہیلتھ چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج آپ لوگوں کے لئے پیٹ کے کیڑوں سے نجات کے لئے آسان نسکے لے کر حاضر ہوا ہوں پیٹ میں کیڑوں کی علامات بچوں اور بڑوں میں پائی جاتی ہے پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے رات کو ٹھیک سے نیند کا نہ آنا اور سوتے ہوئے موں سے رال کا بہنا جسم کے نیچے والے حصے میں خارش اور جلن کا ہونا یہ علامات ہو سکتی ہیں ناظرین بڑھتے ہوئے بچوں میں پیٹ اور آنٹوں کے کیڑوں کا مسئلہ پیدا ہونے کا خدشہ کافی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ بچے اکثر غیر محفوظ چیزوں کو موں میں ڈال لیتے ہیں اس مسئلے کی علامات میں گینس جی متلانا کہے کا بار بار آنا اور پیٹ کا درد شامل ہے اس بیماری کے لئے آسان گھرے لے ٹوٹکے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ حلدی حلدی سے پیٹ کے کیڑوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے حلدی کو پانی میں جوش دے کر پانی استعمال کیا جاتا ہے حلدی ملٹی کا صفوف بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو پیٹ کے کیڑوں کے لئے پپیتہ بھی فید مند ہے کچھے پپیتہ کا گودہ لے کر جوس نکال لیں اور ایک یا دو چمچ شہ ڈال کر نیہار مو پیئیں اس کے استعمال سے پیٹ کے کیڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور کلونجی کو بھی پیٹ کے کیڑوں کے لئے کافی مفید پایا ہے ایک کب پانی رات کو ہلکا گرم کر لیں اب اس میں چھوٹا آدھا چمچ کلونجی پودر ڈال کر رکھ دیں صبح نیہار مو وہ پانی چھان کر بچوں کو پیلائیں پانچ سے چھ دن میں کیڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ اور کوشش کریں بچوں کو گرم تلی ہوئی چیزیں یعنی کہ بزاری چیزیں نہ دیں دوستو مزید نسکے بتانے سے پہلے ابھی تک آپ لوگوں نے پاک دیسی ہیلتھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں شکریہ ناظرین ایک اور نسکہ بتا رہا ہوں نوٹ کر لیں کمیلہ تیس گرام بہو بڑنگ تیس گرام پلاس پاپڑا دس گرام تمام چیزوں کا صفوف بنا لیں طریقہ استعمال پانچ سے چھ سال کے بچوں کو چھوٹا آدھا چمچ اور بڑے بچوں کو ایک چھوٹا چمچ میٹھے دودھ سے دیں اور یہ ایک سیرب بتا رہا ہوں پیٹ کے کیڑوں کے لیے اس کا نام ہے کرماری یہ سیرب منحاج دوا خانے کا ہے اس سیرب کبھی بہت اچھا ریزلٹ ہے یہ سیرب آپ کو ہر پنسار اسٹور پر دستیاب ملے گا اس سیرب کو دودھ میں ڈال کر بچوں کو استعمال کرائی جاتا ہے جن بچوں کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہو کھایا پیا جسم پر نہ لگتا ہو وہ یہ سیرب ضرور استعمال کریں شکریہ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو کل انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ